ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان اور کھانے کے دوران پانی پینا ایسے ہے جیسے چاندی ہے اور کھانے کے بعد پانی پینا ایسے ہے جیسے لوہا ہے تو اب لوہا چاندی سونا تو اس لیے انسان کو چاہیے کھانا کھانا سے پہلے پانی جتنا پی لے کھانے کے دوران ضرورت ہو تو پی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے لیکن یہ یاد رکھ لیں یہ ایک حکمت کی بات ہو سکتی ہے ایک طب کی بات ہو سکتی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ سنت کہہ دیتے ہیں نا کھانا کے بعد جو ہے پانی پینا سنت کے خلاف ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور جو حدیث بتائی جاتی ہیں نا کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے درمیان میں چاندی ہے آخر میں لوہا ہے تو کم اس کم لوہا تو ہے نا یہ تو نہیں کہہ دیتے ہو کہ پانی پینا جو ہے گناہ ہے اس کو شریع لحاظ سے کچھ نہ سمجھا جائے تو کسی نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہاں بھی بولا ہے کلو واشربو کلو واشربو کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو کئی پیو کھاؤ نہیں کہا اشربو اور کلو نہیں کہا جہاں بھی اللہ تعالی کہتا ہے کلو واشربو کھاؤ اور پیو یہاں اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام سے کہا فَكُلِي وَجْرَبِ یہ نکاح پہلے پی لے اور پھر کھا لے یہی کہا اگرچہ واو میں ترتیب نہیں ہوتی دونوں چیزیں ہیں ہاں دونوں چیزیں واو میں ترتیب نہیں ہوتی ہے لیکن کم اکم ذکر ہونے میں تو کھانا پہلے میں ذکر ہے نا فَقُلِ وَشْرَبِي پَسْخَاؤ اور پیو اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا ذکر کیا یہی کہا فَقُلُو وَشْرَبُو پس کھاؤ اور پیو کم از کم ذکر میں تو کھانا پہلے آ رہا ہے نا اس لئے برحال یہ ایک نکتہ درمیان میں بیان کرنا تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کا تعلق اس مضمون سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو کہا فَقُلِ وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا موسیقی موسیقی موسیقی